ہالو دوستو جی کوچنگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لوگ پڑھانا جا رہے ہیں 31 figures of speech in short 31 figures of speech شاید ہی آپ نے ابھی تک اتنے سارے figures of speech ایک ساتھ ایک جھلک میں ایک نظر میں پڑھے ہوں گے figures of speech in short یہاں پر آپ کو یہ 31 figures of speech اس طرح سے پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اس کے ایک دو ایکزامپل دیکھو اور سارے figures of speech آپ کو سمجھ میں آ جائے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ detail میں ہم کئی وار اس کو پڑھ چکے ہیں اور detail میں آپ کو اگر پڑھنا ہو تو figures of speech ہی پوری playlist ہے اس میں پورے 12 پیچھ کی playlist ہے اس کے اندر 31 figures of speech ہیں یہاں پر آپ کو پورے figures of speech 31 ایک ایک دو دو تین تین ایکزامپل کے ساتھ میں سمجھا جا رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے جو پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو revise ہو جائے چلیے start کرتے ہیں number one پر oxymoron یہ دو پرس پر برودی شب جو ایک ہی قتھن میں ایک ہی sentence میں آ جاتے ہیں اس کے لیے oxymoron ہے James I was the wisest fool اب گوھر کریں اس پر wisest اور fool تو دو شب ایک ساتھ آ رہے ہیں دو برودی شب ایک ساتھ آ رہے ہیں دونوں opposite ہیں ایک دوسرے کے یہاں پر oxymoron ہے life is bittersweet یعنی bitter کڑو اور sweet میٹھا تو یہ کیا oxymoron the boys regularly irregular regularly irregular یعنی regular ہے مگر کیسا regularly دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یہاں پر figure speech oxymoron ہے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی ہم لوگ دوسرا والا figure اسی پڑھتے ہیں antithesis antithesis بھی oxymoron کی طرح پرس پر برودی شبدوں والا ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ antithesis balanced form میں ہوتا ہے دو الگ الگ شبدوں میں دو الگ الگ برودی باتیں ہوتی ہیں opposite باتیں ہوتی ہیں دو الگ الگ قطن میں جیسے کی sentence دیکھتے ہیں man proposes god disposes آدمی بناتا ہے اور جس پر بگاڑ دیتا ہے یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ یہ ایک close الگ ہو گئی ایک قطن الگ ہو گیا man proposes اور یہاں دوسرا قطن الگ ہو گیا god disposes تو اس میں جو ہے antithesis ہے اس میں oxymoron نہیں ہے بلکہ antithesis ہے oxymoron تو ایک ہی sentence میں دو opposite word کی آنے پر بنے گا دوسرا sentence دیکھتے ہیں to err is human غلطی کرنا منفتا to forgive divine اور چھما کرنا ایشوریتا تو ایک جگہ گلتی کرنا دوسری اگر جگہ چھما کرنا یہ دونوں چیزیں جو ہے اس میں آ رہی ہیں یہاں پر antithesis ہے it was the best of times it was the worst of times the best of times دوسری طرف worst of times antithesis دو الگ الگ قطروں میں تو اس سے آپ کو oxymoron antithesis دونوں سمجھ میں آئے ہوں گی چلی انجوئے کرتے ہیں لوگ تیسرے نمبر پر چلتے ہیں paradox اور irony paradox اور irony ان کی بات کرتے ہیں paradox میں بھی برودہ بحاث ہوتا ہے مگر ایک وششت وچار کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اندر ایک گہرا ایک ارث بھی ہوا وششت وچار ایک الگ ٹائپ کا ہوتا ہے اس میں بھی برودھی اپوزٹ آبھاس ہوتا ہے اس کے اندر سینٹنسیت بات سمجھ میں آئے گی here are the rules یہاں کچھ نیم ہے ignore all rules سارے rules کو کیا کرو اندہہ کر دو یعنی rules ہیں مگر انہیں اندہہ کر دو ایک ایک سپشت برودہ بحاث ہے یہ rules ماننے نہیں ہے this is the beginning of the end لہو شروعات کی انت ہے یہ کہہ رہا ہے انت کا شروعات of the end انت کی شروعات اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انت کی شروعات ہو جائے مگر اس سینٹنس میں کیا ہے کہ اس سینٹنس میں paradox ہے war is peace یعنی youth کو شانتی بتا رہا ہے freedom is slavery اور آزادی کو غلامی بتا رہا ہے ایک عجیب و غریب سی بات ایک vicious وچار ہے اور دونوں ہی اس کے اندر کیا ہے peace اور freedom war اور سلیوری war اور سلیوری peace سب ایک دوسرے کے ورودی شبد ہے irony بات کا اکثر الٹا آرث اس میں ایک ویانگ ہوتا ہے یہ بھی بات کو جو ہے سیدھی پیش کی جاتی ہے مگر اس کا آرث اکثر دوسرا ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے انہیں ایک آدمی اس کو فون آیا اور وہ بات کرتے کرتے دوسرے والے نے پچھا لے کیا سو رہا ہو تو یہ یہ بات کرتے کرتے کہا رہا ہے میں سو رہا ہوں بھائی یعنی یہ جاگ رہا ہے بات کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے میں سو رہا ہوں اب اس کو سینٹنس کو دیکھتے ہیں walking into an ایم پی ڈی تھیائٹر ایک خالی تھیائٹر میں بات walking کرتے ہوئے تھیلتے ہوئے one and saying اور کہہ رہے ہیں کیا it's too crowded مطلب کھالی تھیائٹر ہے کھالی تھیائٹر میں تھیلتے ہوئے اور کیا کہہ رہا ہے it's too crowded یہ بہت بھرا ہوا ہے تو یہ کیا ہے ویانگ ہے irony ہے اب fire station آپ خوب جانتے ہیں fire station تو لوگوں کی لوگوں گھروں کی آگ بجاتا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے fire station that burns down جل کر جل کر ختم ہو گیا fire station that burns down یہ irony saying a root person root آدمی سے کہا have a nice day حالانکہ root آدمی گصہ آئے گا مگر یہاں پھر بھی کیا کہہ رہا ہے اسمائل کے ساتھ have a nice day یہ irony اس کے بعد پڑھتے ہیں ہم لوگ epigram یہ جو epigram ہے epigram انوباد عورت میں گہرا وددہ پونڈ انتر لیے ہوئے ہوتا ہے epigram کیا ہے اس کے ترجمے میں یعنی انوباد میں اور اس کے اردھ میں ایک بہت گہرا وددہ پونڈ یعنی بدھیمانی بھرا ایک انتر ہوتا ہے جو کی sentence کو سمجھنے والا ہی سمجھ پاتا ہے the child is a father of man بچہ father of man آدمی کا باپ ہوتا ہے sentence کے اندر ایک الگ ایک الگ ہی مطلب بدھیمانی شپی ہوئی ہے یہ بچے گیا ہے بڑے بڑوں کے کان کٹ لیتے ہیں boys will be boys لڑکے تو لڑکے ہی رہیں گے بات صحیح ہے لڑکے تو لڑکے رہیں گے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے defend me from my friends friends تو لوگوں کو defend کرتا ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ مجھے میرے مطروں سے بچاؤ ہیں آج کل تو عجیب و غریب سی بات چل پڑی کہ لوگ جرم دن مناتے ہیں اور معلوم پڑا جس کا جرم دن اس کو پٹک پٹک کے بھی مارتے ہیں اور سارا کا سارا کےک اس کے ہوں پہ مل دیتے ہیں اور پھر سب کے سب اس کے بعد اپنے اپنے کپڑے دھونے چلے جاتے ہیں defend me from my friends عجیب و غریب سی رسمیں they also cert who only stand and wait they also cert وہ بھی سیوہ کرتے ہیں who only stand and wait جو کیمل کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں وہ بھی سیوہ کرتے ہیں یہ بات ایک عجیب و غریب سی ہے کہ وہ کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ میں کیا ہے سیوہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جان ملٹن کی honest blindness سے لیا گیا ہے اور یہ فرشتوں کے بارے میں انہوں نے بات رکھی ہے کہ وہ سمدروں پر بھی ہیں اور کھیتوں پر بھی ہیں اور آسمانوں پر بھی ہیں اور پیوڑوں پر بھی ہیں اور صرف انتظار میں کہ ہیشور کا آدھش آئے اور ہم اس کام کو پورا کریں وہ نے جی کچھ بھی نہیں کر رہا صرف آدھش کے انتظار میں یہ سیوہ کرنے والے ہیں تو یہاں پر یہاں پر epigram ہے lie to tease uses two negative words بات سمجھ میں آگئے ہوگی دو minus جب multiply کرتے ہیں math میں تو وہ plus بن جاتے ہیں یہاں پر دو negative words sentence کو positive بناتے ہیں sentence بات سمجھ میں آگئے گی he is no fool ایک تو ہے no اور دوسرا ہے fool fool مانے بے وکوف نو مانے نہیں وہ بے وکوف نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ wise ہے sentence positive ہو گیا it is not unknown negative ہے مگر مگر یہ positive thing میں لیا جائے گا کیونکہ unknown مطلب وہ انجانہ نہیں ہے یعنی کہ well known پوری طرح جانہ پہچانہ ہے it is not earthly power یہ earthly power سانسار ایک شکتی نہیں ہے بلکہ یہ heavenly ہے یشور یہ شکتی ہے تو بات سمجھ میں آئے ہوگی دو دو تین تین ایگزامپل سے ایک خوب اچھے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے جو ہے اس کو بہت دھیان سے پڑھیں نوٹ کریں اور اس کو یاد کریں بہت سارے آپ کو ویڈیو نہیں دیکھنا پڑیں گے اس سے اور پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کو مل جائیں تو آپ آپ جی کوچنگ کے فگرس آف سپیچ کی پلے لسٹ پر جائیے آپ کو وہاں پر کئی سارے ویڈیوز ملیں اس سے تھرٹی ون فگرس آف سپیچ کو بہت اچھے سے سمجھا کر ریفینیشن کے ساتھ اور ان کے ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھائے گیا ہے چلیے پڑھتے ہیں ان وینڈو انڈاریکلی کمنٹ کیا ہے جی ان وینڈو انڈاریکلی کمنٹ کرنا یعنی وقت روکتی یعنی کہنا کچھ ہے مگر ارد کچھ اور نکلنا ہے می فرینڈز میرے مطر غریب تھے بٹ آنیش لیکن ایماندار تھے اس کا مطلب کیا ہے کہ پور لوگ ایماندار نہیں ہوتے یہ کہنا ہے اس سینٹنس کا کہ می فرینڈز میرے مطر غریب تھے بٹ آنیش لیکن ایماندار تھے آئی دونٹ وانٹ دوکٹر میں دوکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتا میں پراکرتک موت مرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہو رہا کہ دوکٹر لوگ اب پراکرتک موت سے مار دیتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا سینٹنس کہہ رہا ایسا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایماندار ماں باپ کے ساتھ ان کی مندار ماں باپ کے گھر میں اس کا مطلب یہ کہا رہا ہے یہ امیر لوگ بھی بے ایمان ہوتے ہیں تو ایک عجیب وغریب سی بات ہے کہنا کچھ ہے اور یہاں کرنا سمجھ خوب جانتے ہیں کہ انپراس الانکار کو بولتے ہیں انپراس الانکار اگر آپ نے ہندی میں پڑھا ہوگا تو یہاں پر بہت آسانی ہونے والی ہے کونسونینٹ ساؤنڈ کی پنرا ورتیس میں ہوتی ہے کونسونینٹ ساؤنڈ کی پنرا ورتیس میں ہوتی ہے ایسے ہندی میں کہتے ہیں چارو چندر کی چنچل کرنے اس میں چا 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 بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ایسی کونسونینٹ ساؤنڈ یہاں پر بار بار ریپیٹ ہو تو یہ الیٹریشن ہوتا ہے ایسی کونسونڈ ساؤنڈ ہے ہوتی ہیڈ سب میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے لڈ آف لرننگ لمبرنگ یہاں پر ال 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 کی آواز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ان his ہیڈ ہی ہیڈ کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے الیٹریشن ہے need نا یہاں پر دیکھئے نا کی آواز need نا کے سائلنٹ ہے need نا آگر اگر 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 کے سائلنٹ ہے اور اینڈ کی آواز آرہی تو اس کو اینڈ کی آواز ہی مانی جائے گی تو یہ الیٹریشن ہے پتپات سمجھ میں آگئے ہوگی کونسوننس کو اور سمجھتے ہیں کونسوننٹ کی آورتی واقعے میں کہیں بھی ہو سکتی ہے یہ کونسوننس ہے یہ کونسوننس سے آپ پہچان لیں کونسوننٹ کی آورتی واقعے میں کہیں بھی ہو سکتی ہے الیٹریشن میں تو شروع میں ہو رہی ہے سب میں اور کونسوننٹ میں یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے بیچ میں شروع میں آخری میں چلی پڑھتے ہیں سینٹنس کو ایکزامپل سے بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آگیا ہوگا یہ کونسوننس ہے ٹریفک فگرز آن فورت جولائی فورت سب میں ایف 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 کہیں بیچ میں کہیں شروع میں کہیں آخری میں سیما ایٹ سیون سینڈ وچز یہ دیکھئے سیما ایس سیون سینڈ وچز تو بات سمجھ میں آئے ہوگی کونسوننس اور الیٹریشن میں فرق بھی سمجھ میں آئے ہوگا کہ الیٹریشن کی آواز شروع شروع میں آتی ہے کونسوننس کی اور کونسوننس میں کہیں بھی آ سکتی ہے اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں ایسوننس ایسوننس جو ہے یہ کونسوننس سے سمبند ہے نہیں بلکہ یہ وویل ساونڈ سے سمبند ہے وویل ساونڈ کی آبرتیس میں بار بار ہوتی ہے ڈیر کم نیر سب میں آپ نے دیکھا کہ ایسوننس یعنی بابل جو ہے وہ اپنے ہی ساپ سے جو ہے اس میں آ رہا ہے ڈیر کم نیر اور نوڈ فیر تو یہ تین فیورز بھی ایسے ہیں ایلترینشن کونسوننس ایسوننس اس میں دو میں کونسونننٹ کی عبرتی ہوتی اور ایسوننس میں وویل اے آئی 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 آب رہbie بار بار ہوتی میٹو نائم ہے تو تو ٹیور پر آ جاتے ہم لوگ میٹو نیمی ٹیور مہنمی ابھی تک ٹیور پر پڑھ بھی ٹیور پر چکے ہیں یہ 11 نمبر پر کبھی کبھی میرے سٹائل سے بھی پڑھ لیا کرو تو ہنسی آ جائے کرے گی یہ نام یا کام کا سممندت الگ ارت یعنی نام کچھ اور کام کچھ اور دیکھتے ہیں سینٹنس سے بات سمجھ میں آئے گی ایکزامپل کو دیکھتے ہیں میں شیکہ سپیر کو پڑھ رہا تھا شیکہ سپیر کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ شیکہ سپیر کی نام کو پڑھ رہتے بلکہ شیکہ سپیر کی کام کو پڑھا جا رہا تھا شیکہ سپیر نے پلے لکھے ہیں اور شیکہ سپیر نے ڈراما لکھے ہیں شیکہ سپیر نے سونٹ لکھے ہیں پویم سے لکھے ہیں اس کو پڑھا جا رہا ہے نام کچھ اور اور پیچھے اس سے سمبندت کام کچھ اور ہے ہاں پر یہاں پر پین کو سوڈ یعنی تلوار سے زیادہ طاقتور اور مضبوط بتایا جا رہا ہے ہاناکہ پین دو روپے کا اور تلوار مہنگی آتی ہے پین تو پلاسٹک کا بنتا ہے اور تلوار لوہے کی بنتی ہے مگر ہاں پین کی طاقت کو تلوار کی طاقت سے زیادہ تیز بتایا جا رہا ہے چونکہ اگر جج نے اس پین سے لکھ دیا کہ اس کو فانسی ہونا ہے تو سپس سمجھ لو پہلے پین ٹوٹے گا اور فانسی ہوگی رہی دیکھیں اگر لینڈ میور یئرز لینڈ میور یئرز اپنے کان مجھے دو کان دینے کا مطلب یہ نہیں کہ کان کو کٹ کے دے دو بلکہ دھیان سے سنو میں ان کی ماتر بھاشا نہیں سمجھ پائے ماتر بھاشا سے مطلب یہاں پر چھتری یہ بھاشا سے ہے کوئی اسم کا آکر آپ سے بات کرنے لگے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کپ پی گیا آپ خوب جانتے ہیں کہ کپ تھوڑی پی جائے گا کپ کے اندر رکھا یہ چاہ یا کافی جو ہے وہ پی جائے گی تو میٹونیمی آپ کو سمجھ میں آئے ہاں پر بلکل سائنیک ڈاگ بھی میٹونیمی کی طرح ہے یہ سپیشل فرمہ پیٹونیمی ہے سینٹنس کو دیکھتے ہیں ہمیں اس دن کی ہماری روزی دے دو روزانہ کی بریڈ یعنی روزی روٹی آج کا کھانا ہمیں دے دو آج کی سیلری ہمیں دے دو انڈیا انگلینڈ سے میچ جیت گئی بات کو سمجھیں غور سے کہ انڈیا نہیں جیتی بلکہ انڈیا کی ٹیم جیت گئی اور انگلینڈ نہیں ہاری بلکہ انگلینڈ کی ٹیم ہاری شی وور گولڈ یہاں پر ہے شی وور گولڈ سونا پہنے ہوئے تو مطلب سوانے کی چین پہنے گی سوانے کا بسکٹ تھوڑی پہنے گا سوانے کی چین پہنے گی اس کے پاس بہت سارے موہیں کھانے کے لیے اس کا مطلب بچارہ بہت بھوکا ہے چلی آگے دیکھتے ہیں تھرٹی نمبر پر آرہا ہے ہمارے سامنے انافورا انافورا اور اپی فورا یہ دونوں آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائیں گے انافورا اور اپی فورا ایک ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے دونوں بہت دھیان سے دیکھتے ہیں پویم کی ہر لائن کا پہلا شبد سمان یہ ہے انافورا اور اپی فورا کیا ہے انتم شبد سمان یہ اپی فورا ایک دن سے بات سمجھ میں آئیے دیکھیں سینٹنس کو it was the best of times it was the worst of times it was the age of wisdom it was the age of foolishness it was it was سب میں repeat ہو رہا ہے یہ انافورا ہے کہ پویم کی ہر لائن کا پہلا 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 شبد سیم ہوگا اپی فورا میں دیکھتے ہیں یہ انافورا کا الٹا ہے the government of the pupil by the pupil for the pupil پیوپل 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 آخری میں آ رہا ہے یہاں پر اپی فورا he gave me pain اس نے مجھے pain دیا i gave her pain میں اسے pain دیا we gave our family pain ہم نے اپنی family کو pain دیا پہ ہر جگہ ہے pain 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 یعنی درد ہی درد ہے تو یہاں پر اپی فورا ہے ابھی تک ہم لوگ figure out 14 تک سیکھ چکے ہیں یہ 50 نمبر پہ دیکھتے ہیں pathetic fallacy 50 نمبر پر pathetic fallacy pathetic fallacy کیا ہوتی ہے یہ حصل میں personification کا یہ ایک روپ ہے اس کے اندر nature دوارہ nature دوارہ work اور feel کرنے کا احساس ہوتا ہے nature اس میں ایسے feel کرتے ہیں اس کی nature کوئی انسان ہوئی سے پیڑ ہو پیڑ نیچر کا ایک حصہ ہے ندی نیچر کا ایک حصہ ہے اور ان کے بارے میں پویم میں ایسی بات کیا رہے ہیں کہ ایسے انسانوں کی طرح یہ لوگ feel کرتے ہوں چلیں sentence کو دیکھتے ہیں earth felt the wound زمین نے زخم محسوس کیا the pale yellow woods پیلے پڑے ہوئے پیلے پیڑ jungle were waning کمزور ہو رہے تھے the oak tree for cats یعنی oak tree جو ہے بھول گیا بھول جاتا ہے they are whispering اپنا فس پسانہ تو بات یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کے کہ یہاں پر earth یہ nature ہے یہ یہاں پر yellow woods جو ہے یہ بھی nature ہے oak tree یہ بھی یہاں پر nature ہے تو nature جو ہے یہاں پر انسانوں کی طرح کچھ محسوس کرتا ہوا دکھا جائے feel کرتا ہوا دکھا جائے اور work کرتا ہوا دکھا جائے وہاں پر pathetic fallacy ہوگی pathetic fallacy صرف اور صرف nature والے sentence پر ہی کام کرتی ہے باقی اس کے علاوہ سب personification ہوتے ہیں climax climax دیکھتے ہیں سیڑی کی طرح ہے نیچے سے اوپر کی اور ladder ہے یہ ladder climax یعنی ladder سیڑی کی طرح ہے نیچے سے اوپر کی اور بات کیا ہوئی نیچے سے اوپر کا مطلب ہے کہ کسی sentence کی اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے وہ اوپر کے حصے میں ہوگا اس سے کم بالا اس سے نیچے کا اس سے کم بالا اس سے کم بالا سب سے نیچے کے حصے میں یہ سیڑی کی طرح ایک سینٹنس کی اکرم سجا ہوگا جیسے کہ اس کو دیکھتے ہیں i came میں آیا i saw میں نے دیکھا i conquered میں نے جیت لیا یہ جب تک آیا گا نہیں اور دیکھے گا نہیں تب تک جیتے گا اس لیے پہلے آنا اور پھر دیکھنا اور پھر جیتنا یہ اکرم ہے یہ ladder ہے یہ ہے climax that that consolation that joy that triumph ان کا consolation سانتونا ان کا خوشی ان کی بجائے to strive singers کرو to seek آشہ کرو to find power and not yield اور ڈھکو مت تو یہ sentence کیا ہے بالکل اہمیت عزمت اور مہت کی حساب سے پہلے حل کے درجے گا پھر اس سموچے درجے گا پھر اس سموچے درجے گا پھر یہاں پر دیکھتے ہیں there is tears for his love کے لئے honor for his bailer اور سموان اس کے ساحس کے لئے اس کی بہدری کے لئے and death for his ambition آخری میں death کی بات آگئی اس میں چلی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں anti-climax جو اس کا ٹھیک الٹا ہوتا ہے anti-climax یہ بیتھوز کہلاتا ہے اس کا نام ضرور یاد رکھیں anti-climax کا نام بیتھوز یعنی depth گہرائی گہرائی سے مطلب بات سمجھ میں آئے ہوگی یہ climax کا الٹا ہے نام بھی دیا ہوا اس کا anti-climax یہ اوپر سے نیچے کی اور ہے اس میں sentences پہ اس کا جو مہد پہلے آئے گا پھر اس کے دوسرے درجے پہ کم درجے کا اس کے اوپر پھر ان sentences کو پڑھنے کے بعد آدمی کو ہسی آتی ہے he lost sentence کو دیکھتے ہے his child اپنے بچے اکھو دیا his goods اپنے سامان کو خود دیا اور اپنے کتے کو بھی خود دیا جیسی کہ اکثر villain کے بارے بات ہوتی ہے villain کا نقصان ہو تو لوگ ہستے ہیں اور hero کا نقصان ہو تو لوگ گم مناتے ہیں اب یہ چیز hero کے لئے ہوتی تو وہ نیچے سے اوپر چلتے یعنی climax ہوتا اور یہ villain کے لئے آگے تو یہ anti climax ہے اس میں کہ اس نے اپنے پتنیوں خویا بچے خویا سامان خویا اور کتے کو بھی خو دیا when husbands die جب پتی لوگ مرتے ہیں when left dogs breathe their last اور گھوٹ کے انتم سانس لیتے ہیں تو یہ anti climax پھر اس کے بعد 80 number پہ chasmus شروع کا شبد بعد میں اور بعد کا شبد شروع میں پہلے sentence آپ کو chasmus سمجھ میں آ جائے گا fair is foul is fair ہے نا بات سمجھ میں آگئی fair is foul fair شروع میں دیکھیں beauty is truth truth is beauty beauty پہلے آگئی truth پہلے آگئی beauty بعد we learn to live and live to learn 19 نمبر پر ہم لوگ پڑھتے ہیں personification personification یعنی man be current یہ man be current کسی چیز کا ہوتا آپ کو بتا دیں man be current ایسے وچاروں کا ایسے ideas کا ایسے facts کا اور بھاوناو کا ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہم ان کو صرف محسوس کرتے ہم 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 ہمارے شریک رہتے ہیں ہسٹے دار بنے رہتے ہیں ان کا مرمان بھی کران ہوتا ہے جیسے پہلا sentence love is blind پیار ہم سب کی بیچ میں ہوتا ہے ماں باپ بیچ میں بھائی اندھا ہوتا ہے اب ان کے پاس جو پیار ہے بیچارہ اس کی آنکھیں نہیں ہاتھ کان مو آنکھ سب ہیں مگر بیچارے کی آنکھ نہیں تو یہ personification کہ love کو یہاں پر ٹریٹ کیا جارہا ایک انسان کی طرح ہے lie has no legs lie یعنی جھوٹ کے پیر نہیں ہوتی اچھا پر ہوتے ہوں گے سے روتا ہوگا سالی چیزیں ہوتی مگر اس کے بیچارے کے legs یعنی ٹانگیں نہیں ہوتی lie کی تو یہاں پر lie کو کیا کہ جھوٹ کو مانوی کرن کی طرح پیش کیا پیش کیا رہا رہا اتھ سکتا اس کے چہرے پر راج بیٹھی ہوئی ہے اس نے بیٹھ چہرے پر پتہ نہیں گال پہ بنائی گی ناک پہ بنائی لیکن اتھ سکتا ہے یہاں پر ایک انسان کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے چہرے پر بیٹھی ہوئی ہے اپورشنیٹی نوکس ایڈ دور بڈ بن اپورشنیٹی یعنی افسر موقع موقع دروازے پر آتا دروازے سمجھ میں آ جانے والا ہے یہ سمبودن ہے ڈائریک ایگریس ہے کس کو ڈائٹ کو ایپسینٹ کو ایڈیا کو ان سب کو بلکل ڈائریک بلانا ہے یہ ڈائڈ یعنی مرت ویاکتی ایپسینٹ یعنی انوپستید ویاکتی ایپسینٹ یعنی کوئی وستو وغیرہ ایڈیا یعنی وچار ان کو ڈائریک بلانا جیسے آپ دیکھ سکتے ہو گریب او قبر جیت کہاں ہے کس سے پوچھ رہے جی قبر سے پوچھ رہے قبر سے فریلیٹی مکاری تیرہ نام عورت ہے میک بیت کہہ رہا مکاری تیرہ نام بومن ہے اب مکاری دکھائی دیتی کیا مکار محسوس تو کرنا پڑھتی ہے پیوی شیلی کہہ رہے ہاں پہ دنیا زندگی سمیں اس کے آخری چنلوں پر میں پہنچ چکا ہوں پرسون فکیشن کے بعد ٹوئنٹی ون نمبر پر پڑھتے ہم لوگ سی ملی اپ ایک چیز کی تلنا دوسری چیز سے کرنا اس میں بہت آسانی سے آپ پہچان جائیں گے لائک ایز اور سو اگر تین شبدوں میں سے ایک شبد بھی آپ کو لائن میں دکھائی دے رہا ہے بے دھڑک آپ ٹک لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر سیمیلی ہے سیمیلی یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا سیمیلی کو دیکھتے ہیں live like hermit سادھو کی طرح جیو ورک لائک ہورس اور کھوڑی کی طرح کام کرو تو اس میں like شبد آگیا یہ یہ یہاں پر سیمیلی ہے i wonder lonely as a cloud as آگیا یہاں پر as as a cloud یعنی بادل کی طرح میں اکیلا گھوم ترح یہاں پر کیا ہے سیمیلی ہے بادل کی طرح life is like a dream زندگی ایک سپنے کی طرح ہے طرح like اس میں بھی like آگیا تو یہاں پر بھی سیمیلی ہے اگلا والا figures of speech دیکھتے 22 number پر metapher metapher جو ہے یہ روپک ہے حالانکہ یہ بھی اپما سے تھوڑا سا آگئے ہے بس اس میں like as اور سو شبد نہیں ہوتے ہیں باقی اس کی طلنا جو ہے طلنا کرتے سمیں دو بستوں کو ایک ہی مان لیا جاتا ہے سینٹنس کو دیکھیں life is a dream زندگی کی ایک سپنہ ہے اب یہ کرتے سمیں اس کی اپنی چیتنا is his strong retreat اس کا خود کا بچاؤ ہے اب چیتنا کیا ہے بچاؤ ہے تو یہاں پر کیا ہے میٹافر ہے کیمل کیا ہے ریگستان کا جہاز ہے یہ نہیں کہا کی کیمل ریگستان کی جہاز کی طرح ہے بلکہ سیدھا سیدھا ریگستان کا جہاز بتا دیا سیمیلی اور میٹافر دونوں کے واقعوں کا سما بیش ہے یہ ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایلوزن جہاں موجود ہوگا وہاں پر سیمیلی اور میٹافر نہیں دیں گے بلکہ ایلوزن اور سیمیلی اور میٹافر ان دونوں کے سینٹینس لگ بگ سیم ہی ہوتے ہیں اس ہوتے ایکٹ لائک رومیو رومیو کی طرح ایکٹ مت کرو یہاں پر لائک آگیا تو یہ سیمیلی ہونا چاہیے اگر سینٹینس میں سیمیلی ہو تو آپ سیمیلی کا آپ ٹک کر سکتے ہیں لیکن سیمیلی نہیں ہوگا وہاں پر کیونکہ یہ اگر الوزن دیا ہوگا تو پھر الوزن ہی لکھا ہوگا ملے گا تو رومیو یہاں پر کیا ہے رومانس کرنے والا ایک ہیرو ہے اس کا یہاں پر انڈاریک ریفرنس دیا ہوگا ہے سندرتا کی دیوی کی طرح دی رہی ہو پہلے سے آپ اس کے بارے پتا ہوگا وہاں الوزن ہے دنیا کا بوجھ اپنے شولڈر تمہارے اپنے کندھوں پر کندھوں پر آپ خوب جانتے ہیں کہ دنیا کا بوجھ ایٹلس پروت پر اٹھا ہوئے تو ایٹلس پروت آپ بتا جا رہے ہاں پر تو الوزن کے بعد پڑھتے ہم لوگ پن پارون میسیا پن پن یعنی پارون میسیا پارون کبھی بھی موسی نہیں بن سکتی پن یعنی شلے سلنکار جس شلے سلنکار ایک شبت کے کئی ارث ہوتے ہیں ایک شبت کے کئی ارث ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے اگر آپ ہندی میں شلے سلنکار کو آپ کو یاد ہے تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے سینٹنس دیکھتے ہیں مجھے کل پوچھو گے شل فائن میں گریب مین تو مجھے گمبیر آدمی پاؤ گے گریب کی معنی گمبیر ہے اور گریب کی معنی ہے کبر بالا کبر والا آدمی پاؤ گے اور گریب کی معنی ہے کہ مجھے کبر میں پاؤ گے تو یہاں پر گریب مین کے اندر تین چار جو ہے آرث نکل کر آرہے تو یہاں پر پن ہے اب ہوں لائز کی معنی لائز مانے پڑا رہتا ہے پھر لائز مانے جھوٹ بولتا ہے دونوں سینٹنس یہاں پر پر پن ہے جو دیش کی بھلائی کے لیے بہار پڑا رہتا بہار جھوٹ بولتا زگمہ زگمہ دو باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دکھانا یہ زگمہ ہے دیکھیں سینٹنس کو دا فیشت یعنی دعوت اور دو پریا گریو ہائی یہ دونوں کیسی جا رہی ہیں اونچی ہوتی جا رہی ہیں دعوت بھی اونچی ہوتی جا رہی ہیں بھیل بڑھتی جا رہی ہے اور دو پہر بھی بڑھتی جا رہی ہے یہ دیکھتے ہیں ہی ہی ٹوک اس نے اپنا ہیٹ لیا اور چھوڑ دیا کسے چھوڑ دیا اب یہاں پر دو مطلب نکل کے آتے ہیں ہیٹ لیا اور ہیٹ چھوڑ دیا اور ہیٹ لیا اور یہاں چلا گیا دا مومنٹ اور ویسل پازد مومنٹ اور ویسل دونوں کیا ہو گئے پازد ہو گئے گزر گئے یہ دیکھیں زگمہ کے بعد ٹوانٹی سکھ نمبر پر پرانسپورڈ یہ ویری امپورٹنٹ ہے اس کو ہائی پیلے جو بولتے ہیں تجربے پر آدھارت ہوتے ہیں تجربے اور انوبہ سے جو اسٹھان اپن بیشیشن معلوم ہوتا ہے وہ یہاں پر ہے ہی پازد سلیپ لیس نائٹ آپ بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ سلیپ لیس نائٹ یعنی ندرہ رہیت رات یعنی وہ رات جس میں نیند نہیں آئی تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آئی رات نیند رہیت تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو نیند نہیں آئی انسان کی رات جو ہے وہ نیند رہیت ہوئی ہے لیکن کیا کہا رہا ہے کہ رات نیند رہیت تھی رات کو نیند نہیں آئی نہیں بھائی مجھے نیند نہیں آئی بلکہ رات کو تو رات تو بیچاری نہ سوتی ہے نہ جاکتی ہے تو آتی اور جاتی ہے تو سلیپ لیس نائٹ اس کو بتایا یہ لیوز بیزی لائیو بیست زندگی جیہ جیتا ہے زندگی یعنی زندگی بیست نہیں ہوتی بلکہ انسان بیست ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہے ترانسپرڈیفیڈ ایٹ کنسرڈ یعنی چنتت آنکھوں سے اس نے اس کی طرف دیکھا آنکھیں چنتت نہیں ہوتی بلکہ انسان کا دل اس کے بیچار اس کا دماغ یہ سب چنتت ہوتا ہے اسی نگاہ سے آدمی دیکھ رہا ہے تو یہاں اس کو کنسرڈ آئیز کہا جا رہا ہے میرے پاس یہ آشچہ جنگ دن ہے آشچہ جنگ دن ہی ہوتا ہے بلکہ انسان کے ساتھ گھٹی گھٹنا اور اس کا حال ہوتا ہے چلیئے 27 نمبر پہ پہنچتے ہیں ریٹوریکل کوئیشن یا ایسے کوئیشن ہوتے ہیں جو بینہ کسی آنسر کے پوچھ لیے جاتے ہیں کسی چیز کو دھیان دلانے کے لیے کیسے ہی کام کرتے 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 وہ کھو جائے تو کہ have you lost your mind ارے کیا تم نے اپنا دماغ کھو دیا ارے دھیان سے کام کرو یار اور انہیں ارے نام میں کیا رکھایا بھائی کام دیکھو کام کوئی کیا مجھے نہیں بتائے گا کیوں کیا گاتی ہے تو یہاں پر کوئیشن ہے مگر اس کا کوئی آنسر اور کوئی ڈارک آنسر نہیں ہے چلیے اگلے والے کو پڑھتے ہیں 28 نمبر پہ سارکیزم تعریف کی شکل میں یہ تانا کسی ہے ہاں تانا کسی یہ تو بہت بری بات ہوتی ہے ہم لوگ تانا کسی کرنے سے بچا کھنے پتہ نہیں کتنوں کے دل کو توڑ دیتے ہیں تعریف کی شکل میں تانا کسی we have just enough religion ہمارے پاس اتنا تو religion ہے to make us hate کہ ہم سب میں نفرت ہے but not enough to make لیکن اتنا دھرم نہیں ہے to make us love کہ ہم سب میں پیار ہو جائے یعنی دھرم لیے ہیں مگر اس کی نفرتیں لے کے جی رہے ہیں ارے دھرم تو پیار کے لیے ہے پورا دھرم سیکھ لے آدمی تو وہ پیار ہی کرے گا نفرت نہیں کر پائے گا ادھوزہ دھرم سیکھ کے آدمی نفرت پر آتا ہے اور وہ دھرم بھی نہیں سیکھتا وہ تو اپنی خواہشوں پر نفرت کرتا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں they had been the inspiration ان کے پاس inspiration ہے کائے کے لیے for dogs کتوں کے لیے big sewer کے لیے foolish person اور بے وقوفوں کے لیے تو یہاں پر کیا ہے sarcasم یعنی تعریف کی شکل میں تانا کشی ہے ان دو تین سینٹنس سے بات سمجھ میں آ جائے گی سمجھتا لوگ تو دو تین سینٹنس سمجھتے اور وہ پورا ان کو پھر یاد ہو جاتا you famous کہ آپ بری خبر کو اچھی بنا کر کہنا یہ ہم لوگ تب کرتے ہیں جب سامنے والے کو تکلیف نہ ہو he has passed away جیسے کوئی مر گیا تو اس کے لیے کیا کہیں گے he has died direct کہیں گے تو سامنے والے کو برا بھی لگ سا تو کیا کہیں he has passed away وہ گزر گیا یعنی died ہو گیا he has fallen asleep اب وہ گہرین سو گیا یعنی died ہو گیا ہاں پر بھی he has won the second prize the final final میں اس کو دوسرا انام جیتا حالانکہ فائنل میں دو ہی ٹیمیں کھیلتی ہیں ایک جیتی ہے اور ایک ہارتی ہے جس نے پہلا انام جیتا وہ جیتی ہے اور جو دوسرے پہ آیا وہ ہاری ہوئی ٹیم ہے اگر اس کو کیا بتا رہا ہے وجہتہ he has won the second prize in the final اس نے فائنل میں دوسرا prize جیتا ہے لیکی وہ ہار گیا چلیے 30 نمبر پڑھتے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں اس کے بعد پوری طریقے سے یہ اونو ماتو پوئیا دھونی آتمک ہیں آواز بتاتی ہے کہ یہ اونو ماتو پوئیا ہے تو اس کے لئے آواز بھی آپ یاد رکھیں ایسے جیسے مدو مکھیوں کی آواز بیز ہم بلی کی آواز بلی کی میاؤں اور جن کی آواز ہے پانی کی آواز چٹر چٹر پانی پہ کنگنوں پہ پانی گرنے کی آواز بیبل یہ آ رہا ہے کنگنوں پر بیبل سن رہا ہوں مطلب پانی چلنے کی آواز چٹر چٹر پانی گرنے کی چٹر چٹر آواز بھی سن رہا ہوں تو شام کو جو لوٹتے ہوئے جانور ان کے پیروں کی آواز یہ شام کرفیو کو بولتے ہیں ہائپر بول تھرٹی ون پر نمبر پر دیکھتے ہیں ہائپر بول یعنی پھینکنا یہ اپنی بھاشا میں ہے پھینکنا بڑا چلا کر کسی بات کو کہنا یہ ہائپر بول ہے یہ آپ ایک دم سے سمجھ میں آگئیں گے دھر پھینکو فگر آو سپیچ کیا ہے ہائپر بول یعنی ٹین تھاؤزنڈ سو آئی اٹھا گلانس میں نے ایک جھلک میں دس جار دیکھے اب گن بھی لیے کیا پھر آگے کیا بیلینڈا سمائل بیلینڈا سمائل یہ بیلینڈا ہے یہ یہاں پر دیکھئے یہ جو ہے وہ کائب ہے اس کو یہ اور کر دو یہ بیلینڈا سمائل اور سارا زمانہ خوش ہو گیا جیسے سارا زمانہ بیلینڈا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ جیسے یہ مسکرہ اور ہم خوش ہو جائیں کیا ہائپر بول ایسی ریپرس آف بلڈ خون کی ندیاں فلوڈ ان دا بیٹل بہ گئیں ید میں خون کی ندیاں بہ گئیں شی وے پوشین آف ٹیئرز وے اتنا روی آنسوں کو سمندر بھر کے واہ واہ سمندر بھر کے تو یہاں پر آپ کو جو ہے کوپ سمجھ میں آئے ہوں گے تھارٹی ون فگرس آف سپیچ اتنے سارے فگرس آف سپیچ وہ بھی شورٹ میں آپ نے جو ہے اس کو آپ اپنے تیاری کے لیے اس کو نوٹ کر کے آپ یاد کر لیں یہ سب ایک بار میں آپ کو سارے فگرس آف سپیچ سمجھ میں آ جائیں گے اور پیپروں کے لیے آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لیے انٹر اور سمیٹس سیون فگرس آف سپیچ آتے ہیں الیوندھ اور ٹوائلتھ میں اس کے علاوہ یہ ریٹ میں کام آنگے کی بی ایس میں کام آنگے الٹی گریٹ میں ایمپی گریٹ میں یہ سارے جتنے بھی ایگزام ہونے والے ہیں اس میں انگریزی ٹیچرز کے لیے ہوتی ہے خاص طور پر اس میں یہ یہ سب کام آنے والے ہیں اس کو آپ نوٹ کر کے یاد کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو فگرس آف سپیچ کے جی کوچنگ کی پلے لسٹ میں جائیے اور اس سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں thank you for watching